ہیلو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو ایک ریل سٹوری پر مبنی ہے کہ جیسے لوگ باہر سے دیکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سے سورائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تتہارنے آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص دستر سے واپس آ رہا تھا اور صدر میں آ کر بس کی تلاش میں تھا کچھ دیر انتظار کے بعد اسے ایک منی باس مل گئی اور وہ اس میں بیٹھ کر اس کے بھرنے کے انتظار کرنے لگا صدر کا علاقہ کراچی کا ایک کرباری اور بارونہ کی علاقہ ہے اور یہاں ہر طرح کے لوگ اپنے اپنی مندل کی طرف جاتے نظر آئیں گے اس دوران اسے منی باس کی کھڑکی سے پھلوں کے ٹھیلے والے بھی نظر آ رہے تھے اچانک اس کی نظر ایک نیم پاگر آدمی پر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور کچھ شرارتی ٹھیلے والے اسے تنگ کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر اور پلوں کے چھلکے مار رہے تھے اور جب وہ گسے کا اظہار کرتا تو وہ محفوظ ہو رہے تھے اسی دوران ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اسے اپنے گلے لگا کر اسے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا وہ شخص یہ منظر دیکھ کر تو سوچنے لگا کہ اتنے سارے شرارتی لوگوں میں کم از کم ایک آدمی تو ایسا نکلا جو اس نیم پاگل شخص کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے اور اسے تسلی دے رہا ہے لیکن اگلے ہلم ہے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس آدمی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے شرارتی ٹھیلے والوں کو اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ اس پاگل آدمی کو پتھر اور رفلوں کے چھلکے مارنا جاری رکھو یعنی ایک طرف تو وہ اس پاگل شخص کو گلے لگا کر جھوٹی تسلیان دے رہا ہے جیسا کہ اس سے زیادہ کوئی اس کا ہمدرد نہ ہو اور دوسری طرف شرارتی لوگوں کو اس آدمی کو مارنے کی اشارے بھی کر رہا ہے یہ واقعہ منافقت کی بڑی مثال ہے اور اس کو سن کر مندرجہ زیل قاوتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں مثلا بغل میں چھوری موں میں رام رام بھیڑ کے بھیس میں بیڑیا ہمیں زندگی گزارتے ایسے خطرناک لوگوں سے اشار رہنا چاہیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر موڑ پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں